موسیقی نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فنعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محزیز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب پاکستان نے بھارت کے دس جنگی تیارے تباہ کیے یہ سن 6 ستمبر 1965 کا دن تھا وقت دوپہر کے چار بجے اور جگہ تھی پاکستان کا پشاور ائر بیس سکوائڈر لیڈر سجاد نوزی حیدر پتھان کوٹ پر فضائی حملہ کرنے کے لیے اپنے ساتھی پائلٹوں کو بریف کر رہے تھے اچانک انہوں نے ایک بالٹی میں تازہ پانی طلب کیا اور 4711 نمبر کولون کی بوتل نکال کر اس بالٹی میں انڈیل دی پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے تولیم مگوائے اور انہیں خوشنودار پانی میں ڈبو کر ساتھی پائلٹوں کو پکڑا دیا سجاد ہیدر نے اس واقعہ سے متعلق بی بی سی کو بتایا میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا یک طرفہ مشن ہو اور آپ لوٹ کر واپس ہی نہ آئیں میں چاہتا ہوں جب آپ اپنے خالق حقیقی سے ملیں تو آپ کے اندر سے بہترین خوشبو آنی چاہیے ٹھیک ساڑھے چار بجے آٹھ سیبر جٹ تیاروں نے پشاور سے ٹیک آف کیا وہ گیارہ ہزار فٹ کی انچائی تک گئے اور پھر نیچے گھتا لگا کر درختوں کی انچائی کی سطح پر اڑنے لگے پتھان کورٹ کے ائر بیس پر بھارتی جنگی جہاز ادھر بھارتی ریاست پنجاب کے پتھان کورٹ کی ائر بیس پر امرت سر ائر بیس سے سکارڈن لیڈر دنڈا کی ایک ارجن ٹیلی فون کال آئی انہوں نے ونگ کمانڈر کورین کو بتایا کہ کچھ سیبر جٹ تیاروں کو ٹیک آف کرنے کے بعد ریڈار کے پردے سے غائب ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے جو کسی حملے کا اشارہ ہو سکتا ہے اس پر کورین نے سٹیشن کمانڈر گروپ کیپٹن روشن سوری کو اس خدشے سے آگاہ کیا اور ان سے کیپ یعنی کامبیٹ ائر پٹرول کی اجازت مانگی سوری سے یہاں ایک بڑی گلتی ہوئی انہوں نے کیپ کی اجازت نہیں دی مگر ٹھیک پانچ بج کر پانچ منٹ پر پاکستانی سیبر جنگی تیارے پٹھان کورٹ کے اوپر پہنچ گئے اوپر سے انہوں نے دیکھا کہ ائر بیس پر بہت بڑی تدار میں بھارتی جنگی تیارے کھڑے ہیں نوزی ہیدر نے پانچ سو میٹر کی انچائی سے بہت سنبھل کر گھوتا لگایا اور نیچے کھڑے تیارے پر نشانہ لگا کر فکسٹ گن سے حملہ کیا پھر انہیں بلکل نئے آئے دو مک ٹوئنٹی ون دکھائی دیئے اس وقت ان میں این دن بھرا جا رہا تھا انہوں نے ان دونوں مک ٹوئنٹی ون پر بھی نشانہ لگا کر حملہ کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں نئے تیارے شولوں سے لپٹ گئے اس گروپ کے باقی پارٹوں نے بھی گھٹے لگا کر حملے کیے انہیں صرف دو بار حملہ کرنے کا حکم ملا تھا لیکن بہت تیاروں کو ایک ساتھ دیکھ کر ان کے موں میں پانی آ گیا اور انہوں نے بھارت کی اس فضائی بیس پر کئی حملے کیے ان کی مضاہمت کرنے کے لیے ایک بھی بھارتی تیارہ اوپر نہیں آیا سب سے اوپر کور دینے والے ونگ کمانڈر تواب نے نیچے کم از کم چودوں آگ کے گولے پھیلتے ہوئے دیکھے بھارتی ونگ کمانڈر کورین اپنے گھر سے ملہقہ گراج میں اپنی گاڑی پار کر رہے تھے کہ انہیں تیارہ شکن توپ کی گرش سنائی دی انہوں نے ائر بیس کی طرف نظر دھڑائی تو دیکھا چار سیبر تیارے نیچے اٹھتے ہوئے مشین گن سے گولیاں برسا رہے ہیں اور دو ایف ونو فور سٹار فائٹر اوپر سے ان کو کور دے رہے ہیں جیسے ہی چار سیبر وہاں سے ہٹے دوسرے چار سیبر تیاروں نے ان کی جگہ لے لی تقریباً اسی وقت جنگ پور اپنے نیٹ کو بلاسک پین کے اندر لے جا رہے تھے معاف کیجئے گا ایک جنیر افسر نے چلا کر کہا سر اوپر دیکھئے وہ حملہ کر رہے ہیں اسی دوران ایک سیبر نے مردیشور کے نیٹ کو بھی بلاسک پین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اس نے اس پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی مردیشور جہاز سے نیچے کود کر بھاگے اور تب ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کا نیٹ آگ کے شولوں میں جل کر راکھ ہو رہا ہے ادھر تین سکوارڈن کے فلائٹ لیفٹین ترلوچن سنگ اپنا مسٹیریس جہاز بلاسک پین میں پار کر کے نیچے اتر ہی رہے تھے کہ ایک سیبر نے ان کے جہاز پر حملہ کیا انہوں نے دھوڑ کر ایک بنکر میں پناہ لے لی تو ان کے دوسرے نمبر کے فلائنگ افسر رسل مونٹیس اب بھی ہوائی جہاز کے ادھر تھے اور انہوں نے اپنی سیڈ بیلٹ بھی نہیں کھولی تھی نیچے ائرمین ان کے جہاز کے پئیے کے نیچے کلاک لگا ہی رہے تھے کہ گولیوں کا ایک برسٹ ان کی طرف آیا ائرمین نے رسل کی طرف شکایت بری نظروں سے دیکھا انہیں لگا کے رسل نے ہی گلتی سے پین کے اندر گولیاں چلا دی ہیں بڑی مشکل سے رسل نے اپنی سیڈ بیلٹ کا سٹپ کھولا جب وہ تیارے سے نیچے اترنے لگے تو انہیں معلوم ہوا کہ ائرمین نے ان کے تیارے میں سیڈی ہی نہیں لگائی ہے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کامپٹ سے ہی چھے فٹ نیچے چھلانگ لگا دی سبرہ مینم آگے لکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے چار نیٹ فضا میں بے دی ہوتے تو پاکستانی اتنا نقصان نہ کر پاتے اس وقت پتھانک کوٹ کی بیس کا صرف ایک مسٹیریس تیارہ ہوا میں تھا اور اسے فلائنگ افسر مائک مکموہن اڑا رہے تھے انہوں نے کچھ روز پہلے ہی ائر فوس جائن کی تھی وہ ایک تربیتی مشن پر تھے انہیں ریڈیو ٹریفک نے ہدایت دی کہ وہ پتھانک کوٹ سے دور رہیں اور پاکستانی حملہ مکمل ہونے کے بعد ہی نیچے اتریں پاکستانی حملہ آور مائک موہن کو نہیں دیکھ پائے وہ بال بال بچے اور بعد میں بھارتی فضائیہ کے ائر مارشل بنے اس وقت پتھان کوٹ میں تینات ائر مارشل رگویندن سبرامینن اپنی سوانے عمری پینثر ریڈ زون میں لکھتے ہیں ہم تقریباً چھ سات پائلٹ ایک گڑے میں ایک کے اوپر ایک لیٹے ہو گئے تھے سب سے نیچے والا پائلٹ چلایا میرا بوجھ سے دم گھٹا جا رہا ہے سب سے اوپر والے پائلٹ میں جس کے پیٹ گڑے کے اوپر دکھائی دے رہی تھی جواب دیا مجھ سے اپنی جگہ بدلو گئے سبرامیننم آگے لکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے چار نیٹ فضا میں بھی دیئے ہوتے تو پاکستانی اتنا نقصان نہ کر پاتے اسی دن پاکستانی تیاروں نے ہلوارا اور آدم پور پر بھی حملہ کیا لیکن وہاں بھارتی تیاریں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے تیار تھے پاکستانی تیاریں ان دونوں ایربیس کے اوپر تک سے بھی نہیں گذر پائے ہمارے سبر کامیاب حملہ کر کے محفوظ نکل گئے اس حملے میں بھارت کے دس تیاریں زمین پر ہی تباہ کر دیئے گئے سارے سبر کامیاب حملہ کر کے محفوظ نکل گئے اور بھارت کے دس تیاریں زمین پر ہی تباہ ہو گئے اس حملے میں شامل ہر ایک پاکستانی پائلٹ کو ستارہ جرد جیسے ازار سے نوازا گیا ان آٹھ پائلٹوں میں مشہور گلوکار ادنان سمی کے والد فلائنگ افسر ارشد سمی بھی شامل تھے تو مجزد ناظرین آج ہم نے 6 ستمبر 1965 کی جو جنگ پاک اور پاکستان اور ایڈیا کے درمیان ہوئی تھی اس میں ہم نے اس واقعہ کا ذکر کیا کہ جب پاکستانی سیبر جہازوں نے بھارتی ہوایئر ڈیو پٹھان کورٹ پر حملہ کر کے ان کے زمین پر ہی کھڑے دس تیاریں تباہ کر دیئے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے وآخر دابانا ان الحمدللہ رب العالمین